بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابل قاتم محمد وعلى اہل بیته طیبین الطاہرین و لعن الدائم على عدائم لا قیام يوم الدین رب شرح لی صدری و يسر لی امری و احل العقدتا من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و مکل وليک الحجت بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنه ارض کا توعہ و تمتعه فیہا طویلا اللہم عجل ولیت الفرج و جعلنا من انصاره و عوانه و ادباع و شیعته والمستشدین بین یده ہماری گفتگو سور بقرہ کی آیت نمبر 34 مکمل ہو گئی تھی اس سے پہلے کی جو چار آیتیں تھی 30, 31, 32, 33 یہ چار آیتیں حضرت آدم کے یا زمین پر خلیفہ بنانے سے مطالق آیتیں تھی اور آیت نمبر 34 حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے سلسلے میں تھی حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے سلسلے میں تھی اور ملائکہ نے سجدہ کیا سیوائے شیطان ابلیس کے اور آیت نمبر 34 کو بھی ہم نے سٹیڈی کر لیا آیت نمبر 35 اب یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس کو میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا ہے کہ یہاں سے جو آیات سٹارٹ ہو رہی ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 36 37 38 39 یہ پانچ آیتیں جو حضرت آدم کا جنت سے پورے نکل جانے کے قصے کو بیان کر رہی ہے یہ آیت سورہ بقرہ کے آیت نمبر 35 تل 39 35 36 37 38 39 یہ پانچ آیتیں جس میں شیطان لعین نے حضرت آدم اللہ نبی نوہ علیہ علیہ السلام اور جناب حووہ کو بہکایا اور جو پورا قصہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ یہ قصہ سورہ آراف میں سورہ آراف کی آیت نمبر 19 تل 25 یعنی 6 آیتیں سورہ آراف میں یہ 6 آیتیں میں یہ قصہ بیان ہوا ہے اور سورہ تاہا میں 115 سے 123 تک 115 سے 123 تک 115 سے 123 تک تقریباً 9 آیتیں سورہ تاہا میں اس واقعے کو بیان کرتی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان تینوں مقامات پہ جو یہ آیات آئی ہیں اس کو کم از کم سرسری باقی اپنے اپنے مقام پر اس کی تشریح کریں گے لیکن ان تین مقامات پہ جو اس قصے کو بیان کیا ہے کہ شیطان نے پہلے خدا اندہ مطال نے حضرت آدم کو زوجہ کو جنت میں مقام اتا کیا جگہ اتا کی شیطان نے بہتایا پھر حضرت آدم کا توبہ کرنا اور زمین پر بھیجا جانا یہ پورا قصہ ہے ان تین مقامات پہ قرآن میں تذکرہ ہوا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر تھاٹی فائف کہ یہ در حقیقت جو ہمارے جو یہ قصہ جو جہاں پر ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کرنے آیت نمبر تھاٹی فائف آیت نمبر تھاٹی فائف عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ ساتھ وَقُلَ وَقُلَا 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 روح 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 لازم مانا اس کا حقیقی مانا نہیں ہے یا بعض لوگوں اس کا مانا کیا ہے دل فضیر پلیزنٹ اور یعنی اچھے طریقے خوشی میں خواہو یعنی جو بھی اس کا مانا کریں تو وَقُلَ مِنَا رَغَدًا حَيْسُ شَيْتُمَا یعنی جہاں سے بھی یہ حیسو آتا ہے مکان کے لئے بھی آتا ہے زمان کے لئے بھی آتا ہے حیسو مکان کے لئے یعنی کیا مطلب حیسو شَيْتُمَا یعنی جس مکان کے بھی جنت کے جس جگہ کے بھی کھانا جاؤ کاؤ آزادی ہے خوش اس کے بعد ہے وَلَا تَقْرَبَ حَاذِ شَجَرَتَ اور قریب مج جاؤ وَلَا تَقْرَبَ آرڈر ہے نہیں منع ہے آرڈر نہیں منع کیا گیا وَلَا تَقْرَبَ وَلَا تَقْرَبَ مج جاؤ قریب مج ہو اس درخت سے فَتَقُونَ مِنَ عَوْعَلِمِين فَتَقُونَ مِنَ عَوْعَلِمِين یعنی یہاں پر عبارت پوشیدہ ہے کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے اور یہاں سے کچھ کھایا تو فَتَقُونَ مِنَ عَوْعَلِمِين تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ہوگی اس کا ترجمہ اب کی حضبت میں بیان کیا آئیے اس آیت کو مزید تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکرس کرتے ہیں توجہ کریں یہاں پر ایک گفتگو یہ ہے کہ یہ جنت کونسی جنت ہے آیا آخرت کی جنت ہے یا دنیا کی جنت ہے آخرت کی جنت ہے یا دنیا کی جنت ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے اب بعض مفسرین کا اسرار ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جو ہے وہ قرآن کی آیات سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جنت اخروی نہیں ہے بلکہ دنیا بھی جنت ہے اور قرآن کی بعض آیات کو لے کر آئے کہ جسے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ مثلا وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا لیکن یہ بہرحال دلیل نہیں بن سکتی ہے ہاں ایک شاید ایک زن آور یا گمان یا ایک ممکن ہے سیونٹی پرسن سکسی پرسن شاید کہا جا سکتا ہے لیکن شیروڈی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ہمارے پرسن ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ سوئل صادق سلام علیہ ان جنت ان جنت آدم امن جنان دنیا امن قانت امن جنان الاخرہ جنت کی لفظی معنی باغات یہ ہیں باغات پارک جسے ہم کہتے ہیں باغ جسے ہم کہتے ہیں یہ اس کے لفظی معنی ہیں لیکن بہرحال توجہ کریں یہاں پر میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں تفسیر کے اصول بیان کیے ہیں کہ تفسیر کے اصولوں میں سے ایک قانون کیا ہے ایک قانون یہ ہے کہ جو لفظ جس معنی میں ظہور رکھتا ہے وہ ہمارے لئے حجت ہے اگر ہمارے پاس یہ روایت نہ ہوتی اگر یہ روایت نہ ہوتی تو ہم جنت کا وہی معنی کرتے کہ جو قرآن اور حدیث میں جنت کے معنی جو سمجھے جاتے ہیں لیکن چونکہ یہاں پر روایت ہمارے پاس موجود ہے اب سنت اس کی نہیں دیکھیں میں نے کہا ہے سنت کیسی ہے لیکن تقریب ذہنی کے لئے ایک بات سمجھانے کے لئے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ جو ہے وہ حدیث اگر نہ ہوتی تو ہم وہ والا معنی سمجھتے ہیں جنت کا معنی ہے یعنی وہی والی بحیش لیکن اب یہاں پر روایت آئی ہے روایت کی سنت بھی معلوم نہیں ہے لہذا ہم کوئی اس کو پھر بھی میں دیکھوں گا کہ آئیت سنت کی معتبر نہیں ہے لیکن فلال اگر سنت معتبر نہیں تو کوئی خاص معنی سمجھ میں نہیں آئے گا دیکھیں روایت کیا ہے چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ حضرت آدم جس جنت سے نکالے گئے آیا دنیا کی جنت میں سے یعنی دنیا کی باغ تھا یعنی آخرت کی جنت میں سے تو امام علیہ اس روایت کی مطبع اشار فرماتے کہ کے باغات میں سے ایک باغ تھا کہ تطلعو فیہ الشمس والقمر ولو قاند من جنان الآخر ما اخرج من ها آدم علیہ اسلام ولم یدخل ها ابلیس کہ امام علیہ اسلام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی جنت ہے جس میں چاند اور سورج طلوع کرتے ہیں یہ بات بھی واضح حدیث سے پتہ چل رہا کہ آخرت کی جنت اس میں چاند اور سورج کا کسی نہیں ہے اس میں چاند اور سورج کا کسی نہیں ہے خوب صحیح واضح انشاءاللہ کہ اس میں چاند اور سورج کا کسی نہیں ہے اس کے وقت امام علیہ اسلام نقل کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ عبلیس جو وہ جنت میں داخل نہ ہوتا اگر ہمارے پاک قرآن آپ کی خدم نے عرض کیا کہ قرآن کے آیات سے اس کا استفادہ کرنا بظاہر مشکل ہے بہرحال ملائزہ فرمایا آپ نے کہ یہ ایک مطلب کہ جنت سے مراجع وہ دنیاوی ایک باغ مراد ہے اس کے بعد سمجھو کریں یہاں پر ایک مطلب یہ حضر میں ارش کروں ایک عرفی عرف کس کو کہتے ہیں یعنی جو عام معاشرے میں انداز گفتگو رہتا ہے یہ کہ وَلَا تَقْرَبَ هَا وَهِ شَجَرَا اس تم دونوں اس درست کے پاس مٹ جاؤ اب نہیں کہ تم دونوں اس درست کے پاس نہ جاؤ اور مت کھانا بلکہ کیا کہ اس کے قریب مٹ جانا تو اب یہاں پر جو وہ اتنی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ارخی گفتگو کہ جو ہے وہ مثال دوں میں کہ ایک بچہ ہے اس کے لیے کرکٹ کھیلنا یا کوئی بھی کھیل کھیلنا مزر ہے نقصاندے ہیں اب ماں بچے کو کیا کہتی ہے کہ تم ہرگز بہرگز گراؤن میں نہیں جاؤ گے گراؤن میں جانے میں مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ کھیلنے میں مسئلہ ایک عرفی تعبیر ہے لہذا یہ کہنا کہ کلام عرب کا خاص طریقہ تھا نہیں یہ نہیں یہ بات درست نہیں کہ یہ کہنا کہ کلام عرب کا خاص طریقہ تھا یہ جنرل گفتگو میں انگلیز ہو چاہے عربی ہو چاہے پارسی ہو چاہے اردو ایک عرفی مقالمہ ہے عرفی طریقہ گفتگو کرنے کا جب یہ کہا جائے کہ تم اس کے قریب مت جانا یعنی یہ کہ وہ کام مت کرنا خب یہ خب پس یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ مہورتی زبان ہے یعنی تمام مہورت زبان میں یہ عام گفتگو کی جاتی ہے اور یہ کرینے سے اشارے سے مخاطب اور متقلم اور ایک اشارے سے یہ معنی استفادہ ہوتا ہے خب یہاں پر ایک بڑی مشکل گفتگو ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ روایت کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو کریں ایک تو مثلا انشاءاللہ وہ آگے جا کے حل ہوگا کہ درخت کون سا درخت تھا یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم بیان کریں گے روایت آپ کی خدموں میں بیان کریں گے کہ بہت بہت ظاہر بائید نہیں یہ روایت روایت محتبرہ ہو آنٹھ امام امام علی رضا علی صلی اللہ سے جس میں چند مطالب حل ہوں گے وہ انشاءاللہ حضرت آدم کو جب خدا نے منع کیا تو حضرت آدم نے اس کام کو انجام دیا اس آیت میں نہیں بیان کیا اس آیت میں نہیں بیان کیا بلکہ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کے بعد والی جو آیت ہے اس صرف پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم نے مخالفت کی خدا کی حکم کی اچھا اگر دیکھیں تو اس کے بعد والی آیت تو اس بعد والی آیت میں واضح طور پر نہیں بیان کیا کہ انہوں نے کھایا بلکہ یہ لکھا کہ شیطان نے ان دونوں کو ان دونوں کے قدموں کو فسلا دیا اور گمراہ کر دیا بلکہ یہ لفظ آیا ہے ورنہ اگر آپ سورہ سورہ تہا نے بھی دیا ہوا ہیں ان دونوں نے کھایا اور سورہ سورہ آراف میں بھی بہت واضح نہیں یہ کھایا لیکن علاہ یہ حال یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے اس میں سے کھایا سورہ تہا میں تو بلکل واضح طور پر بیان گیا کہ وہ اگلہ کھایا اس ہے تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا حضرت آدم نے یہاں پر یہ کام انجام دیا تو کس طرح ہم جذپی پائے کریں اس کو کس طرح ہم دیکھیں اس کو اب یہاں پر اکثر مفسرین نہیں تو کم کم بعض مفسرین ایک بحث کو لے کر آتے توجہ کریں امر کرنا امر کرنا یعنی کیا مطلب امر یعنی آرڈر کرنا امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر کرنا اسی طرح امر کا جو اپوزٹ ہے نہیں کرنا منا کرنا بات واقع ہو گئی یہاں تک ایک ہوتا ہے آرڈر کرنا ایک ہوتا ہے کسی چیز سے کسی کو روکنا آرڈر دو قسم کیوں ہوتے ہیں جب خدا وند مطال آرڈر دیتا ہے تو دو قسم کے آرڈر ہوتے ہیں ایک آرڈر حکم کو کہتے ہیں حکم مولوی ایک حکم ہوتا ہے حکم ارشادی حکم مولوی اور حکم ارشادی مثال دو میں آپ کو کہ حکم مولوی میں کیا ہوتا ہے جہاں پر خدا وند مطال بے انوان مولا کسی کو حکم دیتا ہے اس کی مخالفت کرنا حرام ہو جاتی ہے اس کی مخالفت کرنا حرام ہو جاتی ہے جہاں پھر حکم مولوی ہو مثلا خدا کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو اب اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو گنہ گار ہوں گے اور معصیت کیا تو امر مولوی میں کبھی مستحب بھی ہوتا ہے مثلا خدا کہتا ہے نماز شب پڑھو تو اب وہاں پر گناہ تو نہیں ملے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا لیکن اس کو امر مولوی کہتے ہیں امر مولوی میں ثواب اقاب گناہ خدا کی ناراغی معصیت یہ ساری چیزیں امر مولوی میں داخل ہے اس کے مضے مقابل ایک ہوتا ہے امر ارشادی امر ارشادی کس کو کہتے ہیں امر ارشادی کس کو کہتے ہیں امر ارشادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں ایک دنیا بھی نقصان ہوگا اس کی مخالفت پر اس کی مخالفت کرنے پر دنیا بھی نقصان ہوگا کوئی وہ عذاب سے ریلیڈڈ گفتگو نہیں ہے عذاب نہیں ہے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ اس میں خدا کے ناراض گی نہیں ہے یہ اس کا اثر ہوگا جیسے چاہنے میں مثال دوں اگر یہ مثال ہنڈرڈ پرسل صحیح نہیں ہے لیکن مثال دیتا ہوں ایک اثر صحیح ہے مثل استخارہ اگر استخارہ کو اگر ہم اس کی شریح حیثیت کو مان لیں تو اس میں خدا کے عوامر عوامر ارشادی ہے عوامر مولوی نہیں ہے عوامر یعنی پلورل ہے آرڈر کی عمر عوامر یہ جو استخارہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو تو ایسا نہیں کہ اس کی مخالفت پر کوئی گناہ ملے گا اس کی مخالفت پر کوئی گناہ نہیں ملے گا بلکہ کیا ہوگا دنیا میں نقصان ہوگا مثلا کوئی کاروبار میں نقصان ہوگیا خرید و فروف میں کوئی نقصان ہوگیا تو خلاسہ کیا ہوگیا خلاسہ یہ ہوگا کہ خدا کی جتنے بھی آرڈر حکم یا خدا کسی چیز سے روکتا ہے یا کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو ایک دفعہ وہ حکم دینا یا روکنا بے عنوان مولوی ہے ایک دفعہ بے عنوان ارشادی ہے اگر مولوی ہے حکم دینا یا روکنا تو اس میں ثواب اخواب گناہ ناراضگی یہ ہے اور اگر جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر امر ارشادی ہیں تو پھر یہاں پر اس صورت میں دنیا بھی کوئی نقصان ہوگا اور اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں ہوگا جیسے مثال کہ دوکٹر کیا کہتا ہے یہ دوائی پی ہو اب یہ دوائی اگر وہ نہیں پی گا تو اس کو نقصان ہوگا علاج اس کا نہیں ہوگا یہ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ ڈاکٹر کا حکم حکم ارشادی کہلاتا ہے یا جیسے بعض روایت میں انتے قط کریں یہ اس کے لئے فقاحت چاہیے جو روایت میں جیسے مثال دوں میں چند دنوں پہلے ایک سوال آیا تھا فقی گروپ میں کہ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ آیا جو حجامت کرنا ہوتا ہے حجامت وہ جو بدن میں سے گندہ خون نکال 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 کسی نے سوال کیا کیا وہ مستحب ہے اب بہت بہت ظاہر جو آئیمان بیان اس کے میں ثواب ملے گا بلکہ تمہاری بدن کے لئے بہتری ہے تمہاری جسم تمہاری طبیعت تمہاری صحت کے لئے بہت اچھا ہے تو ظہور عرفی عرف اس سے کیا سمجھتا ہے یا امام علیہ السلام کہہ انار کھاؤ انار کھاؤ انار کے یہ فائدے ہیں تمہاری طبیعت اچھی رہے گی یہ مستحب نہیں بن جائے گا اس کو کہتے یہ عوامر عوامر عرشادی ہے توجہ فرما آپ نے ہاں اگر جمعہ کے بارے میں جو انار کھانے کی وہ ہے وہ ایک الگ ہے وہ اس میں چونکہ شاید روایت کا جملہ یہ ہے کہ تمہارا کوئی اخلاق اچھا ہوگا یہ بھی امر عرشادی کہتے ہیں کہ انار کھانے کا یہ ایک پائدہ حاصل ہوگا کہ انسان کا اخلاق اچھا ہوگا توجہ فرما آپ دیں پس عوامر مولوی اور عوامر عرشادی امید ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا اور سوال یہاں پر خدا وند مطال نے جو حضرت آدم کو نہیں کیا اور روکا لا تقربہ حاض شجر اس درخت کے قریب مج جاؤ تو یہ کونسی نحی ہے نحی انشادی ہے یا نحی مولوی ہے تو حجی فرما یہ اصل گفتگو ہے کہ یہ جو لا تقربہ لا تقربہ منع کر رہا ہے خدا مج جاؤ اس درخت قریب اس کے درخت قریب مج جاؤ کہ اس میں کیا تھا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے سورة تعام کہ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَ مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَا توجہ کریں فَتَشْقَا کہ تم کو اگر تم شیطان جو تمہیں بہکا ہے تمہارا دشمن ہے کہیں ایسا نہ کہ تم کو جنت سے نکلوا دے فَتَشْقَا یہاں تک تم شقی بن جاؤ گے شقی شقی و قلب ہو جاؤ گے یہ سورة تہا کی تعبیر ہے اور سورة عراف میں بھی جو آیا ہے فَتَكُونَ بہتَوَنَ آیات ہیں اور روایات ہیں آیات اور روایات کے برخلاف ہیں اب توجہ کریں یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کرو ایک قانون بیان کروں جو فقہہ بھی بیان کرتے ہیں فقہہ بھی بیان کرتے ہیں کیا کہ اگر ڈاؤڈ ہو جائیں کہ خدا جو کہ وہ آیا یہ ایک حکم دے رہا ہے یہ عمر مولوی ہے یا عمر ارشادی ہے عمر مولوی ہے یا عمر ارشادی ہے اچھا عمر ارشادی کی مزید واسٹ اس کی گفتگو ہے میں نے ابھی فیلال بہتی مختصرا گفتگو کیے عمر ارشادی کی عمر ارشادی کی ابھی میں نے مختصرا گفتگو کی اگر مجھے موقع ملا تو شاید ممکن عمر ارشادی کی جب یہاں پر بحث آئیے تو مزید اس کو ایک دو اور اس کی ٹائپس اور اقسام کو آپ کی خدمت بیان کروں گا کہ عمر ارشادی کی کچھ اور بھی ٹائپس ہیں کوئی اور بھی اقسام ہیں علا یہ حل فلحل یہاں پر ہی ہم رہتے ہیں اب سوال یہ کہ یہ جو خدا ونمتال نے منع کیا اللہ تخرب حاضی شجرہ تو یہ کونسی نہیں ہے کونسا منع کرنا ہے یہ آئیہ نہیں مولوی ہے یعنی یہ منع کرنا بے عنوان مولوی ہے یا بے عنوان ارشادی ہے ان مزرگان کا کہنا یہ کہ یہ عمر ارشادی ہے اچھا جیسا کہ میں نے پہلے بھی آج کی خبر میں ارشاد کیا تھا جب سور بخرہ کی آیت نمبر تیس کو ہم نے جب ڈسکس کیا تھا تو وہاں پہ میں نے آپ کی خدمدارات کیا تھا کہ اکثر مفسرین نے ملائکہ کے اعتراض کو اعتراض نہیں مانا ہے اکثر مفسرین نے ملائکہ کے اعتراض کو اعتراض نہیں مانا ہے اور وہاں پر تفسیر سے گفتور کی تھی یہاں پر بھی روایت سے فیلن قطع نظر روایت میں بھی ہم دیکھیں گے روایت کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں بے حسن بے ظاہر یہاں پر جو آپ کی خدمدارات میں قانون بیان کر رہا تھا قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جب بھی خدا ون مطال کی طرف سے کوئی حکم آئے یا کوئی منع کرنا آئے کہ خدا کسی چیز سے منع کریں تو ظاہر کس چیز میں ہے؟ ظاہر چیز میں کہ خدا بے انوان مولا حکم دے رہا ہے مولا حکم دے رہا ہے بقول ہمارے استاد کے کہ خدا کوئی وزیر ہیلت منسٹر نہیں ہے کہ انسان کے ہیلت کے لیے اگر خدا کوئی حکم دیتا ہے تو اس کو ہم اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہے وہ خدا نے ہماری ہیلت کے لیے ہماری صحر کے لیے ہماری دنیا کے لیے کوئی حکم دیا ہے کہ کسی سے روکا ہے تو ظاہور خدا کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں اصل یہ ہے کہ وہ بے انوان مولا ہوا کرتے ہیں بے انوان حکم ارشادی نہیں ہوا کرتا ہے کہ دنیا بھی فوائد کی اعتبار سے یا صحت کی اعتبار سے جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے یہ ایک بات دوسری بات اگر آپ قرآن کی آیات کو اگر آپ دیکھیں خود قرآن کی آیات کو اگر دیکھیں فَتَقُونَ مِنَا ظَالِمِينَ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے خب کبھی بھی جو کہ حکم ارشادی کے مخالفت میں انسان ظالم نہیں بن جاتا ہے اب یہاں پر ظالم کا یہ معنی کرنا کہ جو لغوی معنی کیا جاتا ہے کہ وضوشِ علیہ غیرِ محل لہی کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا یہ درست معنی نہیں ہے یہ ظہور نہیں بنتا ہے یہ ظالم کا یہ معنی ظالم کا مطلب تم ظلم کرنے والے بن جاؤ گے خب یا جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے توجہ کریں جو سورہ توجہ کریں سورہ تاہا میں جو لفظ آیا فَتَشْقَا تم شقی بن جاؤ گے خدا کی معاصیت کرنے سے انسان شقی ہوتا ہے خدا کی اطاعت کرنے سے سعادت مند ہوتا ہے اور خدا کی معاصیت کرنے سے شقی ہوتا ہے ابھی ہم معاصیت حضرت آدم ثابت نہیں کرنے کے در پہ ہیں نہیں ابھی ہم اس مرنے میں بات نہیں جائیں گے اور وہ ایک الگ گفتگو کریں گے وہ بھی دیکھیں گے کیا یا وہ گفتگو ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے وہ ہم بعد میں کریں گے لیکن ظاہر ہے آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمر کون سا عمر تھا یہ خدا کا منع کرنا کون سا منع کرنا تھا بے عنوان مولوی ہے بے عنوان مولوی ہے صحیح نا بے عنوان مولوی کا مطلب کیا ہو گیا یعنی خدا نے بے عنوان مولا حکم دیا ہے تمہارا دنیاوی یا جسمانی ایک خدا کی ناراضگی ہے چاہے وہ ناراضگی جو بہت چھوٹے لیول پر ہو جس کو عام طور پر ترکی اولا سے تعبیر کرتے ہیں جس کو ترکی اولا سے تعبیر کرتے ہیں چاہے نا جس کو ترکی اولا سے تعبیر کرتے ہیں تو آپ کی خطب میں یہ عرض کیا میں نے کہ توجہ کیا آپ نے کہ یہ جو خداوند مطال نے منع کیا ہے یہ ظاہر آیات کیا ہے ظاہر آیات فقط جنت سے نکال لے جانا یا ایک فقط اس کا ایک اثر نہیں ہے یہ اچھے ایک اور دلیل کیا ہے توجہ کریں ایک اور دلیل کے طور پر آپ کی حضرت میں ارز کروں کہ سورہ بقراتی اسی جس میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اگر ہم آیت نمبر 36 دیکھیں آیت نمبر 36 کیا آیا اس میں عوض باللہ میں شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعَبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ اگر توجہ کریں امر مولی کی توبہ ہوا کرتی ہے امر ارشادی کی توبہ نہیں ہوا کرتی ہے مثال دمیں آئے امر ارشادی کی ایک اور مثال دمیں مثال دمیں خدا کہتا ہے کہ خون کو ہاتھ مت لگانا خون کو ہاتھ مت لگاؤ ورنہ تمہارا ہاتھ نجیس ہو جائے گا یہ قرآن خدا کہتا ہے خون کو ہاتھ مت لگاؤ ورنہ تمہارا ہاتھ نجیس ہو جائے گا یہ امر مول بھی نہیں ہے بلکہ امر ارشادی ہے کہ تو بارا ہاتھ غلیز ہو گیا نجیس ہو گیا یہ اثر ہے جہاں پر بھی دنیاوی اثر ہو وہ حکمیں یہ ایک ٹائپ ہے ایک قسم ہے امر ارشادی کی جہاں پر بھی دنیاوی فائدہ نقصان سے خدا حکم دے یا آرڈر دے یا منع کریں اور اس کا دنیاوی اثر ہو اس کو کہتے حکم ارشادی اس کو کہتے حکم ارشادی اس کے علاوے بھی اور کچھ میں ہیں لیکن خلاقہ ہی ہے توجہ کریں حکم ارشادی میں کبھی بھی خدا کی ناراضگی نہیں ہوتی ہے یہ یاد رکھئے گا یہ قانون ہے یہ رول اپنی جگہ پر ایک ہر تک سہی ہے کیوں کہ ایک ہر تک وہ چھوڑ دیں کہنے سمجھیں نائنٹی پرشن جو وہ ایسا ہی ہے کہ حکم ارشادی کی مخالفت میں خدا ناراض نہیں ہوتا ہے توجہ کریں حکم ارشادی میں خدا ناراض نہیں ہوتا ہے اس حکم کی مخالفت کی وجہ سے پس اگر خدا کہتا ہے کہ خون کو ہاتھ مد لگانا تو تمہارا ہاتھ نجیس ہو جائے گا تو یہ جو خدا نے منع کیا خون کو ہاتھ نہ لگانا یہ حکم ارشادی ہے میں نے خون کو ہاتھ لگایا کیا ہو گیا میرا ہاتھ نجیس ہو گیا مجھے نماز کے لئے پاک کرنا پڑے گا کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو پاک کرنا پڑے گا اب یہ اس کا ایک اثر ہے سوجہ فرمایا آپ نے اب سوال یہ کہ یہاں پر حضرت آدم کا یہ جو خدا نے منع کیا وَلَا تَقْرَبَحَاذِ شَجَرَا تو یہ کونسا حکم تھا آئے حکم مولوی تھا یہ حکم ارشادی تھا ان مفسرین جن کے نامنا کی خطب میں بیان کیے ان کا کہنا یہ کہ نہیں یہ حکم ارشادی تھا اور اثر کیا تھا اثر یہ تھا کہ جنت سے نکالے جاؤ گے اب چاہے وہ جنت کا باہ ہو جبکہ قرائم بیان کرتے ہیں تین قرین میں نے آپ کی خطبت میں بیان کی تین دلیلیں بیان کی ایک اسی آیت میں فتکونا من الظالمین کہ ظالمین کا ظہور جو کہ وہ معاصیت میں ہیں یعنی معاصیت مراد ایک طرح کے اولا خدا کی نافرمانی میں ہیں عمر مولوی کی نافرمانی میں ہیں یا سورہ تہا کی آیت فتشقا کہ تم شخی بن جاؤ گے یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کہ فتاب علیہ انہو وطواب الرحیم یہاں تک یہ بات واضح ہوگی اچھا توجہ کریں اب علامہ طوا طبعہ کو فیلال میں نے نہیں دیکھا لیکن علامہ نقم صاحب یہاں پر ایک مطبع بیان کرتے ہیں کیونکہ حضرت آدم معصوم تھے یہ دلیل کی طور پر وہ لے کر آئے شاید جنت والی دلیل کو نہیں دی انہوں نے شاید وہ علامہ طبعہ نہیں دی ہے لیکن جو ہے وہ یہ دلیل دینا کہ حضرت آدم کیوں کہ معصوم تھے لہٰذا جو وہ یہ نہیں ہو سکتا ہے اگر خوئی نے اس کا جواب دیا ہے اگر خوئی نے اس کا جواب دیا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل اقلی جو ہے وہ کیا ہے دلیل اقلی دلیل اقلی یہ کہ نبی کا معصوم ہونا چاہیے در مقام ارشاد در مقام تبلیغ حضرت آدم ابھی جنت میں ہے چاہے دنیا بھی جنت میں ہو جی کیوں نہ ہو ابھی کوئی امت نہیں ہوں کی کہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے تو وہ جو فرمائے آپ نے لہذا آگر خوئی نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ابھی حضرت آدم جنت میں اب جو بھی جنت میں ہو چاہے دنیا بھی جنت میں ہو چاہے اخری جنت میں کوئی امت نہیں ہوں کی وہ جو اقل کہتی کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے وہ یہ جو امت کی تبلیغ میں جب شریعت اور دین بیان کرنا ہو صحیح ہے وہ اقل یہ کہتی کہ وہ محصوم ہونا ضروری ہے لہٰذا کوئی ایسی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے کہ جو حضرت آدم کا مطلقا محصوم ہونے کو بیان کر رہی ہو توجہ کیا آپ نے لہٰذا یہاں تک یہ بات ہوئی اور آخری ایک بات نہیں دو باتیں باقی رہ گئی ایک ہے آنٹو امام علی رضا علیہ السلام ایون اخبار رضا کی روایت ہے یہ میں نے کسی مقام پر کسی درس میں بیان کی تھی شاید آپ میں سے بعض اس درس میں موجود تھے میں نے بیان کیا تھا کہ ایون اخبار رضا میں جاب آٹھوے امام نے معمون رشید کو ایک امام رضا علی نے امام نے انبیاء کی جو قرآن میں معصیت یا نافرمانی جو قرآن کی بعض آیات سے محسوس ہو رہی ہے کہ امبیاء نے نافرمانی کی آٹھوے امام نے اس کو ان تمام آیات کا جواب دیا ہے اور معمون اور آٹھوے امام کی درمیان جو گفتگو تھی معمون نے یہی آیت پیش کی اب امام نے جو حضرت آدم کا دفاع کیا توجہ کیجئے گا حضرت آدم کا جو امام نے دفاع کیا وہ اس انداز سے دفاع کیا کیا دفاع کیا کہ چونکہ آپ اگر دیکھیں تو سورہ توجہ کیجئے گا سورہ آراف میں خوب توجہ کیجئے گا سورہ آراف میں دیکھیں سورہ آراف کو سورہ آراف کی آیت نمبر انیس سے پتیس کے درمیان ایک آیت ہے یہ وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ یہ ایک حضرت آدم کی طرف سے امام رضا علیہ السلام نے ایک ایکسکیوز پیش کیا عذر پیش کیا کیا ہے وہ ایکسکیوز وہ عذر کیا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حووہ کے ساتھ نے قسم کھائی کہ میں تمہارے لئے نصیت کر رہا ہوں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم وہ پاک دامن انسان وہ پاک انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے توجہ کریں باوجود کہ حضرت آدم جاتے تھے کہ شیطان جو ہے وہ خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا ہوا ہے اور خدا جو ناراض ہوا جب سجدے کا انکار کیا لیکن اس کے باوجود حضرت آدم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ کوئی بھی مخلوق جوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے ہوتے بعد پاک انسان جیسے آگے فیضے فیضے کاشانی کے بارے میں ایک بات ان کے حالات زندگی میں ایک بات جو وہ بیان کی جاتی ہے ظاہران آگے فیضے کاشانی کے بارے میں جو سنا تھا میں نے کہ ان کی کوئی چیز بازار میں گم ہو گئی رہ گئی بازار میں بھول گئے وہ کچھ دنوں بعد ان کو یاد آئی وہ چیز تو انہوں نے چاہا کہ وہاں پر جا کے بازار سے لے کر رہا ہے تو کسی نے کہا کہ کتنے دن گزر چکے اتنے دن گزر چکے تو حضرت آگے فیضے کاشانی کہتے کہ مگر کوئی انسان چوری کر سکتا ہے کسی مسلمان کے مال کو یعنی یہ پاک انسان کی ایک علامت ہے حتی توقع تک نہیں کرتا ہے جس کو ہم بے حقوق کہتے ہیں ناؤزو بلا منزلک جس کو ہم بے حقوق کہتے ہیں پاک دامن انسان کو پاک انسان کو لیکن معاشرہ بے حقوق کہتا ہے لیکن یہ ایک پاکی کی علامت ہے یہ اس کی تقدس کی علامت ہے اس کی بھولے پن کی علامت اب جو بھی یہ بہرحال تو حضرت آدم بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کوئی مخلوق خدا جھوٹی قسم خدا کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے لہذا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو وقاسا مہمہ اور شیطان نے دونوں کے لئے قسم کھائی کہ میں تمہیں نصیت کرنے والا ہوں تو یہ ایکسپیکٹ پیش کیا تھا اور عذر پیش کیا تھا امام رضا علیہ السلام نے حضرت آدم کی طرف لیکن مہا پر بھی امام رضا علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ یہ عمر ارشادی یہ عمر مولوی نہیں ہیں نہیں نہیں کہا تھا بلکہ توجہ کرنے جو مجھے روایت یاد ہے اس کا مقوم یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام یہ پیش کیا تھا کہ وہ تو جنت میں تھے کسی کوئی امت ان کی فالوور نہیں تھی کوئی لوگ فالوور نہیں تھے کہ ان کی توجہ کریں ہم کیوں کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہونا چاہیے دو وجوہات کی بنا پر بس آخری گکت کو سن لیں آخری نکتہ نبی معصوم ہونا چاہیے دو پوائنٹ کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ایک خطا نہ کریں اشتبا نہ کریں دین بیان کرنے میں لہذا وہ غلطیوں سے معصوم ہونا چاہیے دوسرا گناہوں سے معصوم ہونا چاہیے تاکہ اس کی فالوئنگ میں ایرر نہ آئے کیونکہ اگر نبی یا امام ہی اگر گناہ کرے گا تو کوئی اس کو فالو نہیں کرے گا اطاعت نہیں کرے گا لہذا ان دو وجوہات کی بنا پر نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور حضرت آدم جو جنت میں تھے تو نہ کوئی ان کا فالوور تھا نہ کوئی شریعت تھی لہذا جب وہ ہاں پر کوئی امام رضا علیہ السلام نے بھی یعنی آگر خوئی نے بھی یہ بات کہی ہے لابد آگر خوئی کی نظر میں حتما یہ شاید روایت ہوگی لیکن یہ روایت نہ بھی ہوتی ہمارے پاس تو بھی میں نے اپنی خطب میں عرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ ازارہ آدم معصوم تھے جنت میں یہ کوئی دلیل موجود نہیں ہمارے لئے اور امام رضا علیہ السلام کی یہ روایت بھی موجود ہے اور یہاں پر انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ ہم آپ کی خطبت میں جو ہے وہ روایت کو بیان کریں گے مفصل روایت ہے تفصیلی روایت ہے اور آپ کی خطبت بیان کیا گیا کہ تقریباً محتبر روایت ہے یعنی محتبر ظاہران آگے سیستانی کی لئے سے وہ روایت محتبر ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس آیت کی زیل میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے جو بہت سارے نقاط کو بیان کرتی ہے وحاصل و دعوانہ امی الحمدللہ رفض العالمین